دیکھتے ہیں اگر سنتے کہنے والی اسلام کا اسلام علیکم اور شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ سین یہ ہے کہ آج تھوڑا سا جلدی اٹھا ہوں موسم تو باہر بہت مزے کہ اٹھنے کا دل نہیں کر رہا لیکن آج ایک دوست کے گھر صبح صبح نیاز ہے اور نیاز میں ہم کریں گے ناشتہ حلوہ پوری اور چنے اس کے بعد ان کے گھر سے جلوس برامت ہوگا اور اس کے بعد پھر باقی مجلس ہوگی اور کچھ سبیل ڈیوٹی بھی کرنی ہے ہم نے لیکن فیلہ حال جیدہ ہے دوست کے گھر درہ جا کے صبح صبح تھوڑی سی کوئی ہیلپ آؤٹ بھی کرنی ہے اور وہاں پہ ناشتے بھی کرنے ہیں تو آپ سب سے پہلے کریں لائک اور سبسکرائب اور میں آتا ہوں واپس فریش ہونے کے بعد ماشاء اللہ الحمدللہ فریش میں ہو چکا ہوں اور لائک سبسکرائب آپ نے کر لیا ہوگا لیٹس گو فار نیاز اسلامباد کا موسم بڑا چوکس ہوا ہوا ہے بادل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور جاؤں گا میں اس پہ لیڈیز اینڈ جنٹل مین میرے پیارے دوست عصد عباس کے گھر میں پہنچ چکا ہوں اور میں نے لنگر نیاز کر لیا اور اس کے دوران میں نے اپنی جو ہے نا وہ ویڈیو نہیں منائی کیونکہ اپنی نہیں منا سکتا تو یہ باقی ساتھ ست لوگ آ رہے ہیں حلوہ پوری چنے اور چائے چل رہی ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی ماتمداری پرسہ بھی شروع ہو گیا اور ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں سے برامدگی ہوگی اور برامدگی کے بعد جلوس کچھ گھروں میں ہوتا ہوا امام برگاہ میں جائے گا ماشاء اللہ الحمدللہ برامدگی ہو چکی ہے ابھی میں نے اور نجف شاہ جنہی اور ایک دو دوستوں نے نا ہم نے امام برگاہ تک پہنچنا ہے تاکہ جب یہ جلوس پہنچے تو سبیل والا سسٹم ریڈیو آپ کو میں بتا دوں بارہ سفر کو ہمارے گھاؤں کے پاس نا ایک اور گھاؤں ہے ڈھلی حالا وہاں پہ پکی سلانہ مجلس ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے تو آج بارہ سفر ہے تو یہ سبیل کی سیٹنگ کر رہے ہیں شکر والا پانی ہوگا شکر کو علاوہ اس کے علاوہ نمبو پانی ہوگا اس کے علاوہ املی البخارہ ہوگا تو یہ باقی دوست بھی پہنچ چکے ہیں پردیسی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور نجف شاہ جی کہ ہم نے کافی ساری سیٹنگ کر دیا ہے جب جلوس پہنچے گا تو بس پھر لوگ جو ہے سبیل سے سراب ہوں گے اور اللہ کا کرم ہے کہ ماشاء اللہ بہت ہی میں بہت زیادہ بیزی تھا کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور بعد بار ٹپ جو ہیں وہ پانی والے ری فیل کرنے پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ جب جب موقع مل رہا ہے اور میں ساتھ ساتھ ویلاغنگ کر رہا ہوں ادھر لنگر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے لنگر میں تھا گوشت اور منڈے جو آپ کو میں نے پہلے دکھائی ہوئے ہیں عموما جو لنگر چلتا ہے سب کے لیے وہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم نے پھر چائے کی سبیل بھی چلا دیئے باقی ٹیم ہماری حسد عباز یہ ذہن سارے جو ہیں نا یہ چائے کا سسٹم بھی کر رہے ہیں اور باقی پیجے ایک ہمارے اور بھی ہیں ممبر انجمن کے وہ چائے بنا رہے تھے اور باقی مومنین جو ہیں وہ آ رہے تھے مجلس سنتے ہیں پھر توڑی در ریسٹ کرتے ہیں چائے پیتے ہیں پانی پیتے ہیں پھر دوبارہ مجلس سنتے ہیں اور ساتھ لنگر بھی جاری تھا اور ہمارا الحمدللہ ایک اللہ کا بڑا فضل و کرم تھا کہ ٹیم ہماری لگاتار کام کاری تھی ایک منٹ کے لیے نہ ہم نے پانی ختم ہونے دیا ہے اور نہ ہماری چائے کی سبیل رکھی ہے یہ دیکھیں ممان آ رہے ہیں مومنین اور لنگر کر رہے ہیں اور بس یہ پاک مولا کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے اور بہترین ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں ہم لوگ اگلے سال پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے موقع ملے گا نہیں باقی آج کل میرے کچھ کچھ ویلوگ مس ہو رہے ہیں کچھ دن مس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا پتایا تھا دو مہینے ہمارے لیے غم کے ہی ہوتے ہیں محرم اور سفر جب تک چیلم نہیں ہوتا اس کے بعد پھر ربی اول آ جائے گا پھر ملاد ہوں گے اور پھر انشاءاللہ پراپر ویلوگنگ سٹارٹ ہو جائے گی ڈیلی روٹین ہو گی ابھی کبھی کبھی مس ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کے لئے معذرت خواہ ہوں اور باقی یہ ابھی مجلس کا اختتام ہونے والا ہے اور اس کے بعد جلوس برامد ہو گا سو گائز جہاں سے صبح ویلوگ سٹارٹ کیا تھا واپس وہاں ہی آگئے ہوں گھر آگئے ہوں ڈریس پرگرہ چینج کیا ہے اور پانی کی وجہ سے چکڑو چکڑی ہوئی تھی پاؤں میں تو تھوڑا سا فرنش ہوں اس کے بعد جو ہے نا آپ کو پتہ ہے انسان جو مرضی ڈریس پہنے جتنا مرضی اچھا جو وہ واپس آگے نا اپنا نائٹ ڈریس پہنتے ہیں نا یا گھر بارا رف سا بشک اس کا ستیہ ناس ہوا اس ڈریس میں بہت مزا آتا ہے اور بہت ریلیکس فیل کرتا ہے انسان شام ہو چکی ہے تقریبا ساڑھے چھے اور میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ذرا ویو چیک کر لوں موسم بڑا اچھا وہ ہوئے وائبز بڑی اچھی اچھی آ رہی تھی اور ویسے بھی نا تھوڑا سا مطلب ریسٹ کروں گا لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مغرب ہو جائے گی تھکا ہوں ویسے تو فل ڈی روٹین تھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بیزی ڈی تھا میرا آج کا اور بس مین چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈیوٹی کو قبول فرمائے جو خدمت خل کم کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ آلیا میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے موسم تو فل حبس والا ہے کبھی ہوا چلتی ہے مزے دار اور کبھی اتنی زیادہ حبس ہو جاتی ہے نا ایک دم گرمی ہی گرمی فیل ہوتی ہے چھت میں میں گیڑا مارنے آیا تھا لیکن میں کچھ دیکھ رہا تھا تو ایک چھوٹا سا کام تھا تو لہذا چتنی جلدی میں اوپر آیا تتنی جلدی میں واپس نیچے جا رہا ہوں دو ایک سپیشل ویلوگ میں آپ کے لئے رکھی ہیں ان دنوں انٹرٹیننگ تو نہیں ہے لیکن تھوڑے سے انٹرسٹنگ ضرور ہوں گے تو وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا اور ویسے اوورحال آج کل کوئی منٹلی طور پر میں اچھا اچھا فیل نہیں کر رہا دیکھیں مالک تو اللہ ہے آر چیز کا لیکن جو اوورحال کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں تو بہت دل اپسٹ ہو رہا ہے اور بہت سیڈنس ہے اللہ ہی رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر اور ہمارے اوپر اوورحال بلکل کچھ اچھا نہیں لگ رہا اور بلکل اچھی وائبز نہیں آرہی کوئی پوزیٹیویٹی نہیں آگے ترقی کی ان چیزوں کو لے کے نا تو بہت عجیب عجیب فیل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک طبیعت میں بچینیس ہی ہوتی ہے کچھ اکثر دوست ملتے ہیں وہ بھی کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں تو جو اوورحال ایک سیچویشن بنی ہوئی ہے ملکی آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالاتوں وائکیاز ہیں نیٹ کے پرابلم ہیں اور بہت ساری ڈسٹربنس ہیں وہ پھر ایک الگ ویلوگ آئے گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا تو آج کی جو فل ڈے روٹین تھی سنڈے والی وہ آپ نے دیکھ لی اس طرح سیٹنگ ہوتی ہے اور پہلے بھی آپ کو بتایا تھا آپ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ دن اس طرح کی ہیں کہ دو مہینے تو پھر اسی طرح کی روٹین رہتی ہے اور اب میرے خیال میں ایک یہ ڈیوٹی تھی اس کے بعد آگے کوئی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے آگے ہم جائیں گے آگے پیچھے مجالس ٹور ٹینٹ کریں گے لیکن اپنے ایریے میں کوئی نہیں ہے پھر وہ شاید ایک دو ربی اول کو ہوتی ہے سیٹنگ اور اس کے علاوہ جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ربی اول میں بارہ ربی اول کو الحمدللہ جو ہماری انجمن ہے اور جو جس در آج میں گیا ہوا تھا حضرت ڈھلے حالہ کے لوگ بارہ ربی اول کو ریلی کو بھی ویلکم کرتے ہیں تو اس حوالے سے بڑا اچھا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھوں گا پچھلے بھی ولوگ ہوں گے لیکن اس دفعہ تھوڑا سا انشاءاللہ اس کا لیول بہتر ہوگا وہ بھی آپ کو ایک سیٹنگ دکھاؤں گا وہ ہوتا ہے تو ویسے سبیل کی سیٹنگ جو تھی وہ یہی ہے اور اس کے بعد شاید ایک عدد اور ہمیں ڈیوٹی کہیں کرنی پڑے تو یہ ہماری سمجھنے کے انڈ انڈ ڈیوٹیز تھی اور باقی کوئی اچانک سے آ جائے یا کوئی ہمیں اگر ہماری مدد مانگتا ہے تو ہم ضرور اس کے لیے تیار ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ تھی میری اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس ویلاغ میں کروں یا ایک الگ ویلاغ میں کروں کیونکہ اب ظاہری بات ہے کچھ لوگ فارورڈ کر کر کے دیکھتے ہیں ویلاغ تو برحال سمجھ نہیں ہے چلیں وہ پھر کسی ویلاغ میں سپیشل پورا ویلاغ ہی بنا لوں گا اس حوالے سے بہت ایک امپورٹنٹ بات کرنی تھی آپ لوگوں سے ظاہری بات ہے اب یہی میڈیم ہے میرے پاس یہی ہے تو اسی حوالے سے ہی بات کر سکتا ہوں تو شاید کسی کا بھلا ہو جائے میرے بولنے سے تو اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو کوئی بات نہیں تو بس آج کا ویلاغ یہی اینڈ کرنے والا ہوں اور پھر نیو ویلاغ میں ملیں گے آج کل کے ٹوٹے پوٹے ویلاغوں کے لیے پہلے ہی بتا رہا ہوں معذرت کیونکہ روٹین اس طرح کی ہے تو پھر اس کے بعد پھر ٹرائولنگ انشاءاللہ شروع ہوگی ربی اول میں پھر آوٹنگ ہوگی انٹرٹیننگ ہوگی اس کے لیے تھوڑا زہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی خوشی کے لیے میں اپنا وہ سسٹم تو نہیں چینج کر سکتا کیونکہ یہ دن نہیں ایسے ہیں کیا بتائیں لوگ تو مطلب اپنا اپنی سیٹنگ دس مرم کے بعد لوگ ریلاکس ہو جاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو پورا مہینہ مرم کا گزارتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چیلم تک گزارتے ہیں کیونکہ ہمارے پورے دو مہینے ہوتے ہیں پھر ربی اول میں جا کے ہم لوگ ریلاکس فیل کرتے ہیں سو گائز آج کا ویلوگ جہیں انٹ کرنے والا ہوں پھر نیو ویلوگ میں ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا علی اسلام is officially signing out اللہ حافظ